بیان کرتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا حسین آئے رسول اللہ نے اپنی دونوں مجھتے مبارک دی حسین نے پکڑ لی آنکھا اے گریم نے کہا کہ حسین میرے پیروں پر اپنے پیر رکھو حال اللہ تو معلوم ہوا حسین کے ختم کس کے ختم پر ہے مصطفیٰ کی ختم پر حال اللہ حال اللہ وقتہ اللہ شریف اللہ کی عزت کی ختم نہ مصطفیٰ کے ختم بھٹک سکتے ہیں نہ حسین کے ختم بھٹک سکتے ہیں حال اللہ حال اللہ جس کے بچپن کا یہ عالم ہو حال اللہ جس کے بچپن کا یہ عالم ہو اس کے بچپن کا عالم کیا ہو حال اللہ جس کی اقتداء کا یہ عالم ہو اس کی انتہا کا عالم کیا ہو حال اللہ آنکھا نے اپنے ختم مبارک پر حسین کے قتم رکھے کہا حسین اوپر آؤ اللہ اللہ چڑا رہے ہیں کس نے بلند کیا ہے حسین کو کسی ساگروں نے کسی عالم نے کسی مولانا نے کسی مفتی نے بلند نہیں کیا حسین کو بلند کرنے والی ذات محمد عربی کی ذات ہے صاحب اللہ کی ذات ہے محبوب خدا کی ذات ہے کہا حسین اوپر آؤ امام چلتے گئے چلتے گئے ابو حررہ بیان کر رہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور لے کر حسین کو بڑھاتے گئے کمر تک آئے کہا آؤ اوپر آؤ حسین اپنے ننے ننے خدم مصطفیٰ جان رحمت کے جس میں مبارک پر رکھتے گئے چڑتے گئے چڑتے گئے ابو حررہ نے قیام کیا میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول پاک کا سینہ تھا حسین کے خدم مبارک تھا محبوب یا حسین اللہ یا حسین اللہ معاملی بات نہیں ہے وہ سینہ جو ارمو ارفان کا سینہ ہے وہ سینہ جسے ارم نشرح لے کا صدق کہا گیا وہ سینہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَوَنْ ذَلْ لَحَذَلْ قُرْعَانَ عَلَىٰ جَبَلْ رَعْدُ خَاشِيَ مُتَسْتِيَمْ مِنْ قَشِدِ اللَّهِ یہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہیں کہ اگر ہم اسے بہار پر نازل کرتے خشیتِ الٰہی سے ریضہ ریضہ ہوتا اے میرے محبوب وہ تیرا سینہ ہے جس پر ہم قرآن کو نازل کرتے مجھے قرآن ہے محبتِ وحی ہے مرکزِ وحی ہے جس سینے پر اللہ کا کلام معزل ہوتا ہے وہی یہ الٰہی کا نظل جس سینے پر ہوتا ہے وہ سینہ میرے مصطفیٰ کا سینہ ہے خال اللہ کیا کہا اور آمائے حیل سمت نے بیان کیا آخہ کریم سرورِ عالم جب شبیب عراج گئے سرکار فرماتے ہیں کہ رب نے اپنا دستر مبارک میرے سینے پر اللہ اس کی کھندک کو میں نے محسوس کیا مستعد روایتوں سے ثابت ہے وہ سینہ ہے اب وہ حرارہ بیان کرتے ہیں جو میں نے دیکھا حسین کے خدم ہیں مصطفیٰ کا سینہ ہے یہاں تک کہ امام حسین کو رسول اللہ نے بٹھا لی آپ نے اوپر اور اس کے بعد دوسرا جملہ سنو میرے کانوں نے سنا یہ تو دیکھنے کا منظر تھا اتنی چیز کو دیکھا حسین امام حسین یہ ہے خدم مبارک سے لے کر سینے تک کھڑا لیے گئے اوپر بٹھا لیے گئے اس کے بعد کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے بغیر کسی واسطے وصیلے کے راہ زبان مصطفیٰ سے جو کلمات نکلے میں نے اپنے کانوں سے وہ سنا ہے آخا نے کیا فرمایا آخا اید عہید صلی اللہ علم نے دست دعا ہاتھ اٹھائے بلند کی اللہ کی بارگاہ میں کہا اے مولا یہ حسین ہے اللہ اکبر آلہ سبحان اللہ کیوں کہا یہ سمجھتے ہیں مولا یہ حسین ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما معلوم کیا حسین محبوبِ خدا کا محبوب ہے جس سے محبت کرتا ہے وہ سارت حسین سے محبت کرتا ہے یہ حسین ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما اور دوسرا جملہ جو ہے وہ تمام آشیخانِ حسین کے لیے غلامانِ حسین کے لیے خدامانِ حسین کے لیے نویدِ مقفرت کا جملہ ہے جو تم بیٹھے ہوئے ہو یہاں سے کرے امام میں یہ بیکار جانے والا نہیں ہے یہ حسین کی محبت ہے جو مختلف محلوں سے مختلف فلافوں سے چھین کھینچ کر آپ کو اس مسجدِ عائشہ سہور کے اندر لیکن یہاں پٹھائی ہوئے دو تیر پھنٹے سے حسین سے بیانات اور مناحق تم رہے ہیں کیا فائدہ ہے اس کا سنو آنکھا نے فرمایا مولا جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما حال اللہ ناریخ حسین یا حسین ناریخ حسین یا حسین معلوم کیا ہوا اللہ کی محبوب بننا چاہتے ہو نا سب سے آسان ذریعہ مصطفیٰ نے بتایا رب کے محبوب بننا ہے تو حسین سے محبت کرو جو رب کے محبوب بننا چاہتا ہے حسین سے محبت کرے گویا جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا حسین کا چاہنے والا رب کا محبوب ہے کوئی نہیں مانتا ہے تو حدیث مصطفیٰ کا منکر ہے حال رسول کا انکار کرنے والا آقا نے دعا تی جو حسین سے محبت کرے مولا تو اس سے محبت فرمت بات جہاں محبت کی آج تو بسل جاتے ہیں انسان کو کیا عمال لچاتے لاتے ہیں محبت 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 کیا ہوتا اس سے عمل کرنا عمل میں نہ چاہتے ہیں اگران عمل کیے میں لکھنی چھو کسی انکار نہیں کیا عمل کر عمل اور محبت میں کیا فرط محبت بیکار نہیں ہے چاند بیکار نہیں ہے اچھے ذاتی طور میں انسان خلط کیا کرے لیکن محبت کا محبت نہیں چاہتے ہیں عمل اور محبت کیا ہے آپ بزرگوں سے سن جائے عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے عمل کرنے سے نیکی عمیتی ایک برداد رہو دے بڑے پاک بڑھو دستر دستر جات بلند ہوتے ہیں قرآن پاک آئی دستر بڑھو دستر کیا ہمیتی ہیں ایک بڑھو دستر کیا ہمیتی ہیں اس طرح جتنا انسان عمل کرتا ہے دیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے درجات میں بلندی ہوتی ہے حافظ قرآن کے مطالق مشہور روایت کہا جائے گا درجات بلند ہوتے جائیں گے یہاں تک کہاں سے یہاں پر پہنچے گا تو درا آخری درجہ ہوگا وہ تو معلوم کیا پڑا عمل وہ ہے جو درجات کو بلند کرتا ہے محام کو بلند کرتا ہے جنت میں درجے ملتے ہیں عمل کرنے سے اور محبت کیا ہے سنو عال اللہ عمل درجوں کو بلند کرتا ہے نیکیوں کو اضافہ کرتا ہے اور محبت کیا سنو میرے آقا سروبرِ عالم نے منبرِ مبارک پر بیٹھ کر حسنینِ کریمائن کہ سرے مبارک پر اپنے دستِ مبارک کو رکھا بتانا بے دمی ہے لیکن وہ ہو جاتا ہے سرے مبارک پر بھی اپنے دستِ مبارک کو رکھا اور فرمایا جس نے ان دونوں سے مجھ سے ان کے ماباپ سے محبت کی وہ ہمارے ساتھ چندت میں ہوگی محبت کیا کرتی ہے جنت میں لے جاتی ہے عمل درجے بلند کرتا ہے محبت جنت میں لے جاتی ہے درجے کب آئیں گے کام جب جنت میں جائے گا تو کام آئیں گے جنت کا دہچرہ ہی بات ہے درجے بڑھا رہا ہے اللہ